ہمارے ہانا ہمارے محفل رہ گئی ہے تنہائی ختم ہو گئی ہے تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں تنہائی میں کس طرح رہنا ہے مسلح کے ساتھ عبادت کے ساتھ درد کے ساتھ سوز کے ساتھ یعنی ذوق کے ساتھ کوئی نات چلالیں آپ اور آپ ہوں کلام ہو اور مدینے والے رسول کی یاد ہو بے عباد نہ رکھیں اپنے دل کو عباد رکھیں یہ تھوڑی بہت مل کے عبادت ہے تو کر لیں ورنہ اکیلے بھی ہم پلانیگی کرتے رہتے ہیں دوستوں میں بھی سازش ہی کرتے رہتے ہیں دفع کریں سیاستیں ہوتی رہتی ہیں یہ کب جان چھوڑتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ وقت مسلح کو ضرور دیں نو دس محرم کی درمیانی رات عمر بن سعید امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آکے کہنے لگا حسین باتیں دو ہی ہیں اب یزید اور عباد اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے دو ہی باتیں ہیں یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات کی محلت دے دو ایک رات کی محلت سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے نو دس کی درمیانی رات عمر بن سعید نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا تو عمر بن سعید خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے اس کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی آپ نے رات مولت کیوں مانگی یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بد گمانیاں سوچیں گے فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ یہ بھی بات کر دیتے تو امام حسین فرمانے لگے اباس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لئے ٹائم لیا ہے تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا نہ کچھ سوچنا ہے فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے کل حسین دنیا سے جائے گا آخری رات بچی ہے دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے اوہ یار حسین ابن علی تو ایک رات ایک رات بقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں